ناظرین ترکی کو بھی وہی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ترکی کو بھی کورنر میں لانے کے لیے اس کے خلاف سازشیوں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے ہے کون اور کون سی ایسی بڑی سازشیوں میں تفصیل سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین ترک صدر نے شمالی عراق کے ایک غار ہیاتے میں کرد باغیوں کے ہاتھوں اغوا کیے گئے تیرہ ترک فوجیوں اور پولیس اور عام شہریوں کی جو انہیں ملی ہیں لاشے ہیں اس کے بعد انہوں نے امریکہ پر کرد عسکریت پسندوں کی حمایت کرنے کا الزام لگایا ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے موجود ہے اور آپ کو یاد ہوگا ترکی ایک بڑے عرصے سے جو ہے وہ کردستان میں جو ورکرز پارٹی ان کی ان کو انہوں نے الزام لگایا ان پر کہ یہ لوگ جو ہیں اس کے پیچھے ہیں پھر اردگان نے محکمہ خارجہ نے بھی اس کے اوپر بات کی اور کھل کے ان کا نام لیا لیکن اس دفعہ جو طیب اردگان انہوں نے امریکہ کو صاف للکارتے ہوئے کہا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے پیچھے ہیں بلکل پیور اور صاف الفاظ میں آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں ترکی اور امریکہ جو ہیں دونوں ہی آپ کو پتا ہے وہاں پہ جو کے 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 دہشتگرد تنظیم کے طور پر اسے مانا جاتا ہے دونوں ملکوں میں امریکہ نے شام میں جو ان سے منسلک کرد ملیشیا ہیں ان کی وہ حمایت کر رہے ہیں اب دیکھیں ان کی ڈبل گیم یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ڈبل گیم اور ڈبل کروس مار رہے ہیں لیکن اردگان نے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نیٹو میں اکٹھے ہیں اب دونوں ممالک نیٹو میں اکٹھے ہیں یاد رکھئے گا اور ہم نے اپنے اتحاد کو بھی قائم رکھنا ہے تو آپ کو ہمارے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا مخلص کا لفظ استعمال کیا اور مخلص آپ کو پتا ہے وہ کیسے ہوں گی مخلص تو وہ امریکہ ہوئی سکتا ترکی کی وزارت خارجہ نے امریکی صفیر کو ڈیویڈ جو سینٹر فیلڈ اس کو طلب کیا اور اس کو سخت ترین الفاظ میں اس کو ڈانٹا تقریباً بڑا وہاں پہ جو میٹنگ ہوئی وہ بڑی خطرناک قسم کی آوازیں تھیں جو رپورٹس ہیں میڈیا کی ان کی وزارت نے کہا کہ آپ اپنے وزیر خارجہ کو جا کے جو محولت صاحبہ انہوں نے تھا کہ اپنے وزیر خارجہ کو جا کے انتھنی بلنکن سے فون پر بات بھی کریں گے اور یہ بیانات آپ ان کو جا کے بتائیں کہ ہمارے صدر طیب رجب اردگان نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے اب یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی آپ کو پتہ ہے اور جو بائیڈن کی انتظامیہ نے آپ کو پتہ ہے جب سے اقتدار سبالہ ہے اب ان کی جو پہلی گفتگو ہوئی تھی اس میں دونوں نیٹو اتحادی یہ سوچ رہے تھے کہ آپس میں جو باہمی احترام پر کریں گے کھلی اور مخلصانہ بات چیت کریں گے اور وہ باہمی تعلقات کو فروغ دیں گے آپ کو پتہ ہے وہ جو ٹرمز یوز ہوتی ہے محکمہ خارجہ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ بلنکن نے جرغمالیوں کی جو ہلاکتیں ہیں ان پر تازیت کی انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جو کے پی کے دشتگرد وہاں پر جو لوگ موجود ہیں یہ اس کے ذمہ دار ہیں اور ہم مل کر ان کے خلاف لڑنگے حالانکہ یہ شام میں ان کی سپورٹ کرتے ہیں اب ان کی منافقہ ذرا دیکھیں یہاں ہی کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم موزرت بھی کرتے ہیں تازیت بھی کرتے ہیں لیکن جو فون کال پھر تیب اردگان نے کی انہوں نے بیان دیا اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں اگر آپ اس طرح کریں جو آپ میں آگے سے مضمت کر دی جو بڑا افسوس ہوا یہ ہو اب یہ صورتحال ایک ایسی بنتی جا رہی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ شمالی عراق میں وہاں پر جو ترکی جرغمالی انہوں نے پکڑے ہوئے تھے بڑے عرصے سے پکڑے ہوئے تھے اور ان کو ترکی چھڑانے کی بڑی کوشش کر رہا تھا انہوں نے اس جو وہاں پر جو ان کی پی کے کے دہشتگر تنظیم اس کو قرار دیا ان کی کوشش تھی کس طرح ان کو چھڑا لیا جائے لیکن جو متاثرین تھے ان کے وہاں پر ایک پورا آپریشن ہوا ترکی کی سرحد کے قریب وہاں پر علاقہ ہے گارہ گارہ علاقے میں وہاں پر یہ ملے تھے لوگ اور ان کو ڈھوننا تھا لیکن اب ان میں سے بڑا افراد جو ملے ہیں ان کے سر میں انہوں نے گولیاں ماری ہوں کندوں میں گولیاں ماری ہوں اور سارے کے سارے یہ جو تیرہ افراد تھے سوری تیرہ افراد تھے یہ دوزار پندرہ دوزار سولہ میں ترکی کے اندر سے اخواہ کیے گئے تھے اب دیکھیں یہ واقعہ بلکل جس طرح ہمارے ابھی ولوچستان مچ میں ابھی ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہوا تو اس واقعے کی یہ بلکل اسی طرح کے ایک سیچویشن ہے لیکن یہ جو جاریت ہوئی ہے اس میں الزام لگتا ہے وہ جو کے کے گئے اس پہ وہ انہوں نے اکاون عسکریت پسند جو ہے انہوں نے جواب میں انہوں نے مارے ترکی فوجیوں نے اور یہ کاروائیاں جو وہ آگے بڑھاتے رہے اب یہ کاروائیاں اس طرح بڑھنا شروع ہوئی ہیں یہ سیچویشن آپ اپنے ذہن میں رکھیں جس طرح پاکستان انکاؤنٹر کر رہا ہے بلکل اسی طرح اردغان نے کہا ہے کہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے قابلیت بھی ہے اور عظم بھی ہے ہم ان دہشتگردوں کے بلوں کے اندر گھس کر ان کو نکالیں گے بلکل جس طرح پاکستان کہا رہا ہے اب پی کے کے حصے جو وابستہ جو ایک نیوز ایجنسی ہے انہوں نے ان کو بیان دیا اس دہشتگرد تنظیم نے کہا جی کہ ترک فضائی حملے جو ہوئے اس میں سیکیورٹی فورسز اور خفیہ ایجنسی کے ہم نے جنگی قیدی مار دے وہ انہیں جنگی قیدی بنا رہے ہیں لیکن ہوا وہاں سے کیے کہ کہاں سے ترکی کے اندر سے اچھا وہاں پہ جو وزارت دفاع ہے وہ جرگوانیوں کو رہا کرانے کے لیے آپریشن بھی کرتی رہی اس میں انہوں نے تین فوجی بھی پہلے ان کے شہید ہوئے زخمی بھی بہت سار ہوئے لیکن اس سے پہلے انہوں نے کچھ آفریں بھی کی بہت سار رہی کسی طریقے سے چھلوا لے اپنے بندے اکثریت والا علاقہ آپ کو پتا ہے جو کرد وہاں پر موجود ہیں جنوب مشرقی خطے میں جہاں پر یہ شورش شروع ہی تھی وہاں سے اب تک کچھ چالیس ہزار سے زائد لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں یہ اس علاقے سے یہ لوگ تعلق رکھتے اور وہاں پر جو ان کی نرک پولیس ہے شمالی حراق میں انہوں نے بتایا کہ تیرہ جو ترک اسیروں کی جو یہ شہادت ہوئی اس کے بعد پی کے کے ملیشیا کے خلاف پھر کاروائیاں بھی شروع ہوگی اب ان کی سیاسی جماعت بھی ایک ہے اب ترکی نے سات سو بندے اٹھا لیے ان کے بہت بڑا پورا کنٹری وائیڈ آپریشن کیا انہوں نے اور جو کال ادم کردستان ورکر پارٹی ہے جسے کے پی کے کے میں کہہ رہا ہوں انہوں نے ان کی جنگ جو تھے پولیس اور فوج کیا آپ کو پتا ہے ان کے اہلکاروں کو انہوں نے کہ یہ پہلے گولی بھی مارے اس سے پہلے فانسی بھی دے چکے ہیں دوزار پندرہ اور دوزار سولہ میں پکڑے ہوئے بلکل جس طرح ہمارے ملک میں آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں طالبان یہ کام کرتے رہے تو یہ ایک فوجی کا روائی اب شروع کرنے جا رہا ہے ترکی بہت بڑے لیول پر اور سب سے پہلے اس کا روائی کا آغاز انہوں نے پورے ملک میں کیا اور چالیس کے چالیس صوبوں میں سات سو اٹھارہ بندہ انہوں نے اٹھا لیا اور وہ سارے کے سارے وہ لوگ جو کرد نواز خاص طور پر حضب اختلاف جو ان کی پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی ہے ایچ ڈی پی کی اس کی صوبائی اور ظلائی جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں اب یہ وہاں کی تیسری بڑی جماعت بھی آئی یہ یاد رکھئے گا ہے اب حضب اختلاف کی جو باقی جماعتیں ہیں انہوں نے حکومت پر جو ہے جی وہ الزام لگا دیا کہ آپ نے جو بارہ تیرہ جو لوگ پکڑے بچھرے شہید ہو گئے ان کے لئے آپ نے صحیح کیونکہ پروسس پر عمل نہیں کیا بڑے سلو تھے اس والے سے ہوا لیکن اب جو سیاسی نتیجہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ طیب رجب اردگان کی جو پارٹی ہے ایک اے پارٹی یہ فل جو ہے نا دیگر اپوزیشن جماعتوں کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش تو کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ایک دفعہ اس پوری اپریشن پر مل جائیں تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ آگے اس پوری اپریشن کو بڑھائیں بالکل جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہم پاکستان میں ضربل اسب شروعی تھی تو اس میں تمام پارٹیوں کو جو کی گی دی آل پارٹی کانفرنس میں بلایا گیا تھا اور اس میں اختلاف ہوں جو حکومت ہو سب کو ایک پیج پر ہونا بڑا ضروری ہے تو ترکی میں بھی وہاں پہ سیاست کا یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ڈیریکٹ جو ہے ڈیل جو ہے وہ ان کے ساتھ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ مل کے نہ کریں لیکن اب چونکہ آپ کو پتا ہے ترکی میں طیب رجب اردگان بڑے مضبوط صدر ہیں ان کی پاپولیریٹی بہت زیادہ ہے وہاں پر تو یہ آپریشن جو دہشتگردوں کے خلاف کرنا ہے اب انہیں جو دو مسائل ہیں وہاں پر ایک تو یہ اپنے اس علاقے کے ان کے ترک کورد ہیں مضبوط بڑے عرصے سے جہاں پر یہ لگے ہوئے ہیں دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی جو حمایت ہے وہ امریکہ کا رہا ہے اب ترکی جو ہے ایک طرف تو امریکہ سے بھی وہاں پر ڈیریکٹ کنفرنٹیشن میں نہیں آنا چاہتا اسی لئے آپ کو پتا ہے کہ جو بائیڈن کے ساتھ جو بھی ان کی صدارت کے بعد تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے ترکی چاہتا ہے کہ ڈیریکٹ انفرنٹیشن بھی نہ ہو اور اپنے ملک سے اور جو شام کے علاقوں میں جہاں جہاں شورش کوئی خطر ہے کہ شورش وہاں سے بڑی تو یہ ترکی کے ان علاقوں تک آ جائے گی جہاں قرد آبادی ہے اور پھر ان کے لئے بہت بڑے مسئلے شروع ہو جائیں گی وہ اپنے ملک کے اندر اسی لئے جو پاکستان کے ساتھ ابھی ان کی سپیشل کمانڈور سے ایکسرسائزز بھی ہو رہی ہیں اس میں وہ سیکھ کر جا رہے ہیں کہ وہاں پاکستان نے جس خوبصورتی سے یہ سارا ٹیکل کیا ابھی بھی لڑے ہیں لیکن بہت کم رہ گیا اب تو وہ بھی وہی چیز سیکھنا چاہتے ہیں اور اس پر امید ہے کہ وہاں پر بھی انشاءاللہ یہ مسائل ختم ہوگی اور ترکی جو ہے وہ اپنے یہ خطے کی تھوڑی سی صورتحال آپ کو آگاہ کی ہے مزید آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اگلی ویڈیو تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ